جی دوستوں اسلام علیکم آپ لوگ کا بڑا شکریہ آپ لوگ بڑا اچھا فیڈبیک دے رہے ہیں جو بھی انفرمیٹیو ویڈیوز میں ڈال رہا ہوں اور آپ لوگوں کی کومنٹ سے بڑی تقویت مل رہی ہے مجھے اور مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ویوز شیئر کرنے کا ایک اور انفرمیشن تھی مینے کہا بڑی امپورٹنٹ ہے حالیت اناظر میں ابھی جو ایک محل بنا ہوا ہے ایک بدتمیزی بدتہیزی بھی کیا اور ایک عجیب سی بے ہدا بن کی سیٹویشن کہ لوگوں کی پرسنل لائف پہ بڑا ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہا ہے لوگوں کی ذاتی زندگی کے حوالے سے لوگ بڑا ڈسکشن کرنے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی لیمٹس کو باؤنڈریز کو طے کرنا ہے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا موبائل فون ہے وہ ہمارے چیزوں کو کہیں دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا غیر دانستہ یا دانستہ طور پر تو پلیز جب بھی اپنے فیملی اور اپنے کہہ لیجئے کہ خاص دوستوں کی محفی میں آپ ہوں تو ذرا موبائل کو اپنے سے دور رکھیں کیونکہ سنوڈین نامی لڑکا جو کہ بارہ سال پہلے انکشاف کر چکا ہے کہ آپ کا موبائل فون دراصل ایک سپائے یعنی ایک جاسوس کی طور پر کام کرتا ہے اس کے اندر لگا مائکرو میٹر اور ساتھی ساتھ جو اس کا مائکرو فون ہے اور جو اس کا سپیکر ہے وہ دراصل آپ کی تمام وائسز کو تمام ریکارڈنگز کو تھرو وائی فائی اپنے ڈیٹا بیس سرور تک لے کے جاتا ہے اور پھر اس کی تحت آپ کی ساری پسند نا پسند اور آپ کے تمام مزاج کے حوالے سے بہت خوبی آگے ہی ہو جاتی ہے آج کل جو نئے ایپس آ رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپ سے پرمیشن ایکسس مانگتے ہیں اور آپ کے ڈیٹا میں گز جاتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا ایکسس ہو جاتا ہے اب کوئی بندہ لاکھ صفائیہ دیتا رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی ویڈیو ڈیگ نہیں کی یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کہ اس کے باوجود وہاں سے ڈیٹائل ڈیگ ہو جاتا ہے تو اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے جو پرمیشن جو ایکسسس دیئے ہوئے ہیں جو اجازت دی ہوئی ہے مختلف ایپس کو اپنے موبائل میں وہ یہ پرمیشن لے کے آپ کے ساتھ ایسا کھلوار کر رہا ہے اور کئی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں تو پلیز ان لمحوں کو ان خوبصورت لمحوں کو ضائع نہ ہونے دیں اپنی پرسنل لائف کو اپنی پرسنل زندگی کو اپنے آپ تک رکھیں اور غیر ضروری کاموں سے پریز بھی کریں اور غیر ضروری کامنٹس سے بھی پریز کریں جو کہ لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں ان میں زہر کھول رہے ہیں کیونکہ آپ کی اور ہماری سب کی زندگی تعلق رکھتی ہے ایک دوسرے سے وابستہ ہے تو اپنی زندگیوں میں اگر مٹھاس چاہتے ہیں تو دوسروں کی زندگیوں میں زہر نہ کھولیں یہی آج کی اس گفتگو کا بق سکتا پلیز مجھے ضرور فیڈبیک شیئر کیجئے گا اور مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب کی باتوں سے اور ایم شور کہ ہم اس سلسلے کو مزید داری رکھیں گے تینکیو